ہلو این ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں تارک مسود کوئی جانتا ہے یہ ویسے لیکن ان کا کچھ لفرہ چل رہا ہے بھنگا چل رہا ہے یہ کچھ بندہ ہے شاہد انور ان کے ساتھ کچھ کونٹروورسی ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے کیا سین ہے میں اس ویڈیو میں پتا کروں گا دیکھوں گا تو مفتی تارک مسود ورسز شاہد انور شاہد انور کا نام میں نے ابھی حال فلال میں اسی کونٹروورسی کے ذریعے میں نے پہلی وار سنا تھا میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے بھائی ان کے بیچ آخر بات کیا ہوئی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو کیا ریالیٹی ہے وہ آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں یا نہ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں غریب ہو غریب ہو غریب ہو شیخ کے فال تو غریب ہو امریکہ میں تم سے کتے اچھے رہتے مزدور کی مثال کتے کی طرح ہے غریب لوگ جب کیمرہ لے لیتے فاسدہ غریب سڑیز ہیا غریب دے سشے غریب ہو مزدور کی مثال کتے کی طرح مزدور کی مثال کتے کی طرح مزدور کی مثال کتے کی طرح مفتی صاحب ہمیشہ مجھ بھی ویڈیوز بناتے ہیں ہمیشہ ہو بھائی چھ ساتھ مہنے پہلے صرف ایک ہی بار بنائی تھی لیکن اب بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں غریبی عیب ہے غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے نو ڈاؤٹ کہ غریبی کی وجہ سے بہت سے جرائم پیدا ہوتی ہیں لیکن کیا امیری کی وجہ سے کوئی خرافات نہیں پیدا ہوتی ہے غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے جب بھوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چینتا ہے لوگوں کے گر توڑتا ہے جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے ایسے غریب میں نے دیکھے ہے کہ قبرستان سے عورتوں کی لاش کو نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں پکڑے گئے کہتے ہیں غریب ہے شادی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کرنا پڑتا ہے غریبی عیب ہے اب یہاں پہ یہ بندہ غلط ہے غریبی عیب نہیں ہو سکتا اگر غریبی عیب ہوتا تو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان جو غیر مسلم دیکھ رہے ہیں وہ گوگل پہ بھی لکھ لیں سب سے عظیم شخصیت کون ہے سب سے عظیم شخصیت اپنے لئے غریبی کو پسند نہ کرتے ہیں غریبی عیب ہے حضور پاک اپنی اولاد کی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب میری اولاد کو صرف اتنا ہی رزق دے کہ ان کی روح اور جسم کا تعلق قائم رہے یعنی کہ صرف اتنا ہی رزق دے کہ وہ زندہ رہیں اس انسان نے غریبی کو عیب بنا دیا گالیاں دیتا ہے غریبوں کو غریبی عیب ہے اس لئے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا غریب کو کیوں غنی اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے یہ لینے والا ہے یہ بات بے غیرت بڑی بات کر گیا کہ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے تو پاگل ہے ابھی بتاتا ہوں کہ اللہ نے غریب کو کیا کہا ہے ابھی بتاتا ہوں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرج کرتے ہیں ان پر جو منافق تان کرتے اور ہستے ہیں اللہ ان پر ہستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے تو نے خود بات کیا قرآن کی اللہ کی اس لئے میں نے تمہاری بات کو رد کرنے کے لیے قرآن سے ہی دلیل دی ہے ورنہ تیرے جیسے کی فضول باتوں کو رد کرنے کے لیے دلیلیں ہی کافی ہیں اور اللہ کی جتنے بھی احکامیں اسلام میں حج پیسے سے ہے زکاة پیسے سے ہے روزہ پیسے سے ہے نماز پیسے سے ہے اب تم کہو گی نماز پیسے سے نہیں جس مسجد میں تم بیٹے ہو جس مائک میں تم بات کر رہے ہو جہاں پہ تم وضوع کرتے ہو وہ تمہارا بجلی قابل تمہارا باپ بر رہا ہے کوئی بر رہا ہے تمہارا باپ تو نہیں بر رہا مسجد تمہارے باپ نے نہیں بنائی کسی امیر بندی نے بنائی جب امیر بندی نے بنائی ہے اپنا یہ مو بند رکھو لوگوں کو مٹا رہو پیسہ سب کچھ ہے اور ابھی سنو رکو ٹھہرو تو جو یہ بڑا شوخیاں مارتا رہتا ہے اور لڑکیوں کو لے کے پھرتا رہتا ہے گاریوں میں ایسے تکبر کرتا رہتا ہے وہ بھی سننے ذرا اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھولانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا اب بولو بڑا اتراتے رہتے ہو اپنی دولت میں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا مجھے یہ مل گیا میری اپنی وجہ سے اب ہے تجھے تیری محنت کی وجہ سے نہیں ملا مقدر کی وجہ سے ملا اگر محنت کا تعلق رزق کے ساتھ دولت کے ساتھ ہوتا نا تو سب سے زیادہ امیر مزدور ہوتے جو پتھروں کو کارتے رہتے ہیں محنت کا تعلق رزق کے ساتھ نہیں مقدر کے ساتھ ہے تجھے جو ملا وہ تیری ازمائش ہو رہی ہے کہ تو اس کا کیا کرتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں شوخیاں مار رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ امیری اور غریبی کی بحث میں اصل پوائنٹ کو بھولی گیا ہیں کہ آخر یہ ہے کیوں امیری کیوں ہے غریبی کیوں ہے دونوں وجہ کیا ہے اس کی اس کی وجہ سورہ ملک آیت نمبر دو اللہ ذی خلق الموت والحیات الیبلواکم ایوکم احسن و عاملہ زندگی اور موت بنائی ہی اس لیے کہ تمہاری ازمائش ہو سکے بھائی یہ امیری غریبی انچائی نیچے لوگ کالے چٹے ہر ایک کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ازمائش جب یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا کہ ہر چیز تیسٹ کے لیے ہے غریب سمجھ آے گا کہ مجھے اللہ نے غریب بنایا اس لیے کہ میری ازمائش ہو امیر جب سمجھ جائے گا کہ مجھے اس لیے میر بنایا کہ میری ازمائش ہو تو پھر ساری بحثیں ہی ختم ہو جائیں گی اس لیے اللہ کو بتائے غریب بخیر Following غریب کہے گا میرے پاس فریسی نہیں حج مجھے اللہ نے کہا کہ حج مت جاؤ کیونکہ تمہارے پر اللہ کو پتہ تم بغیرت ہو اس لئے تو امیر پر فرض ہے وہ بات کیوں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہو جو اللہ نے کہی نہیں بغیرت اللہ نے بغیرت مغریب کو کہا ہے کہاں کہاں کہا ہے بغیرت اتنا جاہل اتنا جاہل عجیب جاہل انسان ہے اس لئے تو امیر کو اللہ نے کہا ہے کہ زکاة دو اور میری تنشن مت چھڑو کہ تم غریب بن جاؤگے میرا پارٹنر اللہ ہے یہی تو پوائنٹ ہے جو تو سمجھ نہیں رہا کہ جس کو جتنا زیادہ دیا گیا اس سے اتنے ہی زیادہ سوال ہوں گے میرے پاس ایک مثال ہے دس کروڑ ہے تین بندے تینوں کو ایک بندے کو میں ساڑھے نو کروڑ دے دیتا ہوں ایک کو میں چالیس لاکھ دے دیتا ہوں اور ایک کو میں دس لاکھ دے دیتا ہوں ایک سال بعد میں سب سے زیادہ سوال کس کو کروں گا جس کو میں نے ساڑھے نو کروڑ پیار دیا کہ بھئی تنے ساڑھے نو کروڑ کہاں لگایا جس کو میں نے دس لاکھ دیا نا میں اس کو اگنور کر دوں گا بھئی اس کو میں نے دیت ہو رہے تھے میں اس کو کیا سوال کروں یہی پوائنٹ ہے کہ غریب کو سوال ہوں گے ہی نہیں جس کو جتنا زیادہ دیا گیا سب سے زیادہ سوال بھی اس کے اوپر ہوں گے اور یہ سمجھ نہ چھوڑ دو کہ تجھے جو ملے تیری اپنی محنت کی وجہ سے ملے اب ہے یہی تکبر ہے اور اسی پہ لانت ہے ایک وہ غریب ہوتا ہے جو اپنی جہالت نہ اہلی غفلت کی وجہ سے ساری زندگی غریب رہتا ہے وہ غریب غلط ہے غریب بھی غلط نہیں ہے یا پوری غریب کمیونٹی غلط نہیں ہے لیکن یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ غریب بغیرت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے غریب کو بغیرت کا ہے یار یہ کتنا جاہل انسان ہے ہمارا میرا اور اللہ کا بزنس پارٹنرشپ پہ تو سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اللہ جو ہے پارٹنرشپ پہ میرا بزنس خراب کرے یہ نہیں ہے میرے باپ ماں باپ کی دعا میرے ساتھ ہے پورے خاندان کو جو ہے میں ٹیک کر کرو میں نہیں رہا بہت سے ایسی جوڑی باتیں ہیں لوگ میرے ساتھ ہیں جن کا میں انٹرنیٹ پہ نہیں دکھاتا بڑھ یہ میرے اور اللہ کے کیونکہ جو پارٹنر میرے پاس ہے وہ میرا رب ہے میرا مالک ہے اللہ یہ سب سے بڑی خوش فہمی ہے یہ سب سے بڑا رونگ نمبر ہے کہ انسان کے پاس اگر دولت ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے تو مجھے دے رہے نا ارے بھائی اللہ فیرون سے خوش تھا تو اس کو بادشاہت دے دی پانسو سال خود کو خدا بنا آگے کہہ رہا تھا اللہ قارون سے خوش تھا تو اس کے پاس سونے کے ڈھیر لگا دیئے بھائی یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے حضور پاک نے صحیح فرمایا تھا کہ ہر قوم کا ایک فتنہ ہوتا ہے میری قوم کا فتنہ مال ہے تو میرا کاروبار میری کاروبار کے بارے میں تم مت چھڑو تم مر جاؤ گے یہ مال شاہید انور کبھی بھی غریب نہیں ہوگا میں تو تم لوگوں کو ہر سال شاک کرتا ہوں شاہید انور کبھی غریب ہی نہیں ہوگا اتنا کونفیڈنس او بھائی ایسا کرنا پھر قبر میں یہ سب کچھ ساتھ لے کے جانا مٹی کی قبر نہ بنوانا سونے کی تختیاں لگوانا اس پہ پیسہ سب کچھ ہے کماؤ بچوں ایک طرف یہ سٹھ ستر سالہ سو سالہ زندگی ہے اور دوسری طرف مرنے کے بعد یہ کروڑوں عربوں کھربوں سالہ زندگی ہے تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس سٹھ ستر سال میں امیر ہو جائے گا وہی کامیاب ہے اور جو عربوں کھربوں سالوں کی زندگی ہے اس میں کوئی ڈینشن نہیں یہ جو کامیاب ہے نا یہ سٹھ ستر سال میں جس نے پیسوں کے ڈیر لگا لی ہے وہی کامیاب ہے ہاں نا کیسی بات ہے یا کوئی نہیں ہے کھلی ہو گئے ہیں صحیح کہتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ والا حصہ پیسہ آنے سے کھلی ہو جاتا ہے مین پوائنٹ یہ ہے کہ پیسہ ضدورت ہے مقصد نہیں ہے انی دیا تو نے پیسے کو مقصد بنا لیا ہوا ہے پیسہ سب کچھ ہے کماؤ بچوں یہ دونگری دو ٹکے کے لوگ ہیں یہ دو کے بعض لوگ ہیں اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں پیسے اپنے گاڑیوں میں گمتے ہیں لیکن کسی کو آگے بڑھنے رہے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ سو سمجھدار بندے بیٹھے ہونا ان میں ایک جاہل ہو آپ سو کے سو بندوں کو ایک دلیل دے کے چپنے کرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو سو دلیلیں دے کے بھی چپنے کرا سکتے ہیں یہی حالی سے کہا ہے یہ انسان جاہلیت کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے بھئی موٹیویٹ کرنا چاہئے غریبوں کو غربت سے نکلنے کے لیے کرو ہر انسان کے ذمہ کوشش ہے لیکن اگر وہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا تو اس کو گالیاں دو ہمارا اتنا ہنسلہ ہی نہیں ہے ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم غریبی میں زندگی گزار لیں وہ وہی لوگ تھے جو گزار گئے لیکن ایک بات یاد رکھنا جس گھر میں دولت آتی ہے وہ ساتھ میں خرافات بھی لے کے آتی ہے یہ شاہد انور بہت وقت پہلے سے وائرل ہے تب میں نے اس کو اگنور کیا تھا کہ بھئی کیا غریبی ہے میرے پہ بحث کرو لیکن اس بار اس نے حدی کر دی اللہ اور قرآن کو پیچھ میں لاکھیں غریبوں کو بغیرت کہہ رہا ہے اس لئے اللہ کو پتہ ہے غریب بغیرت ہے غریب کہے گا میرے پاس پیسے نہیں حج مجھے اللہ نے کہا کہ حج مت جاؤ بنایا تو اس نہیں ہے اس لئے تو حمیر پہ فرض ہے اگر اس دنیا میں ابھی تک غیرت زندہ ہے تو وہ غریبوں کی وجہ سے زندہ ہے تیرے جیسوں کی وجہ سے نہیں جو لڑکیاں لے کے گھومتے ہیں اور اپنی دولت دکھا کے تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں غریبوں کو بغیرت ہے دولت کمانا غلط نہیں بھئی کماؤ لیکن دولت کمانے کی وجہ سے جو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تیرے جیسے بغیرت جاہل متکبر ہو جاتے ہیں آخری بات سورہ آل عمران آیت نمبر ستہیس وَتَرْزُقُ مَحَتَ شَعُ بِ غیرِ حِسَاب اللہ جیسے چاہتا ہے بھئی صعب رزق دے دیتا ہے تو یاد رکھ ایوریتنگ اس فار ٹیسٹ غریب امیر کو جو کچھ دیا ہے یا لیا ہے سب کچھ ٹیسٹ کے لیے ہے تو اپنے آپ کو صرف اس لیے بہتر سمجھتا ہے کہ تُو امیر ہے تو غریبوں کو اس لیے گالیاں دیتا ہے کہ وہ غریب ہیں دفع ہوئی ہے غریب ہو خیر یار دوستو آج تک کبھی اس طرح کے ٹوپک پر کبھی اس طرح بات نہیں کی اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی نوبت آئی تو وہ اس طرح کی نہیں ہوگی وہ اس کا روست ہوگا روست یہ شوکنگ تھا یار یہ ایک موٹیویشنل سپیکر یہ بندہ یار کیسی باتیں کر رہا ہے عجیب اللہ کا نام لے کر کے اس نے ایسا بولائی اللہ نے کب بولایا کہ غریب بغیرت ہے عجیب دنیا ہے یہ دنیا کتنی بگرتی جاری ہے اللہ نے امیر کو بھی پیدا کیا انسان کو پیدا کیا سب سے پہلے انسان پیدا کیا ہے بھیجا ہے دنیا میں کہ جاؤ زندگی گزارنی ہے تو میں جب اوپر والے نے تمہیں بھیج آئے یہاں پر تو وہ اسی میں سے ہی غریب ہیں اسی میں سے ہی امیر ہیں تو کس بات کا گھومنڈ بھائی اس نے بھیج دیا چلو امیر ہو بھی گئے اچھا ہے اپنے شوک پورے کر رہے ہو امیری میں رہ رہے ہو اچھا کھاپی رہے ہو اچھا گھر بنا رہے ہو لیکن اللہ نے کب بول دیا بھائی اوپر والے نے کب بول دیا کہ میں نے دو لوگ ایک انسان منایا تھا اس میں سے ایک غریب جو ہے وہ بھی گئے رہتا ہے امیر جو ہے وہ صحیح ہے بول رہتے ہیں کہ مسجد امیر بنواتے ہیں نہیں امیر نہیں بنواتے ہیں اس میں غریب لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اگر تم کبھی مسجد گئے ہو یا پھر کبھی اس چیز کا تم نے دیکھا ہے کسی بھی آپ مندر کو لے لو یا پھر آپ مسجد کو لے لو آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر غریب بھی جاتے ہیں امیر بھی جاتے ہیں وہ کسی امیر کی جگہ نہیں ہے امیر بھی جاتے ہیں نماز پڑھنا غریب بھی جاتے ہیں اور ان کی جیب میں امیروں کی جیب سے اگر 100 روپے نکلتے ہیں 500 روپے نکلتے ہیں تو غریب کی جیب سے 5-10 روپے 10-20-30-40 روپے جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے وہ نکال کر وہ اس میں ڈال دیتے ہیں چند دیگ میں ڈال دیتے ہیں جتنا حصہ دینا چاہے وہ دے دیتے ہیں مجید کے کام کے لیے مندر کے کام کے لیے تو ایسا آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا تو یہ کوئی کمپیریزن نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ امیروں کی مسجد ہے امیروں نے بنوائی ہے ہاں پیسہ لگتا ہے سب کا اپنی اوقات کے حساب سے پیسہ لگتا ہے جتنا رکھ مسعود اپنی جگہ پر آئی تنک میں نے ان کا بیان تو نہیں دیکھا ان کے بارے میں کیا بولا انہوں نے کیا نہیں بولا لیکن جو بھی ہے ان کے بیانوں سے بہت لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے جن کی لائف خراب ہو رکھی ایسے نہیں ہے کہ پیسہ کماؤں تو بتا دے بھائی پیسہ کیسے کمائے جائے وہ کم سے کم صحیح راستہ بتا رہے ہیں کہ دین ایمان پر چلو مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھو تو کیا بتا رہے ہیں پیسہ کماؤں جوب دے رہا ہے تو راستے بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں عجیب یہ ہے یار کیا کہتے ہوئے سب کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک سبسکرائب کرتے ہوئے جانا بائے